ایپیل کے تیرے سیزن کا چوتھا مائچ سی ایس کے اور رائستان روائلز کے بھی چارج شارجہ میں کھیلا جائے گا اس سیزن میں اپنا دوسرا مائچ کھیل رہی ایمازونی کی سی ایس کے ٹیم کو فیوریٹ مانا چاہ رہا ہے ان کے کلاب رائستان روائلز پچھلے پانچ میں سے ایک ہی مقابلہ جیتا تھا کی ہے پچھلے سیزن میں سی ایس کے نے روائلز کو دونوں ہی میچوں میں ہرائیت ہے وہیں روائلز کا اس سیزن میں یہ پہلا مائچ ہے اس میں ٹیم اپنے ریگلر کپتان سٹیف سمیت کے ساتھ اترے گی اسی مہینے سمیت پریکٹس کے دوران سے میں بال لگنے سے چوٹی لو گئے تھے اس کارن وہ انگلینڈ میں ونڈے سیریز بھی نہیں کھیل سکے تھے حالکہ رائستان روائلز کی پلیئر انگلینڈ کے بن سٹوکس اور جوز بٹلر پہلے مائچ میں نہیں کھیل سکیں گے بٹلر بائیو سیکیور محول سے ہٹ کر پریوار کے ساتھ یو اے ہی پہنچے تھے اس کارن وہ چھے دن کوارنٹائن میں بتائیں گے وہیں سٹوکس کے پتا کو برین کینسر ہے اس کارن وہ ان کا علاج کرانے کے لیے کرائیس چرچ میں ہیں سی ایس کے کپتان دھونی سب سے مہنگ ایک راڑی ہے ٹیم انہیں ایک سیزن میں پندرہ کروڑ روپے دی تھی ان کے بعد ٹیم میں ایک ادار جادب کا نام ہے جنہیں اس سیزن میں سات کروڑ اسی لاکھ روپے میں دیں گے وہیں رائستان میں سمیت کو بارک کروڑ پچاس لاکھ روپے کی رقم دے جارہی ہے سنجو سیمسن آٹھ کروڑ روپے کی انت کے ساتھ سب سے مہنگے پلئئر ہیں شارجہ میں میچ کے دوران آسمان صاف رہے گا تاپ مانا ٹیم کی ٹوز جیتنے والی ٹیم پہلے بلے بازی کرنا پسند ضرور کرتی ہے لیکن ابھی تک جو ہم نے تین ماچوں میں دیکھا ہے شاید یہاں پر گیند بازی کرنا جو ٹیم ٹوز جیتے گی وہ پسند کرے گی یہاں پچھلے تیرہ ٹی ٹوینٹی میں پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم جیت کا سیکسیس ریٹ 69% ہے تین بار کی چیمپئن سی ایس کے یہ دیمیات جیت لیتی ہے تو تین ٹیموں کے خلاف سب سے زیادہ یا پندرہ سے زیادہ میات جیتنے والی دوسری ٹیم بن جائے گی اس کے پہلے مومبہ انڈین سے یہ ایسا کارنامہ کر چکی ہے چنہی کے ریتراج کا ایک وارڈ نے کورونا کو بھرایا ان کی تیسری ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے اسی کے ساتھ پلئیئر نے ٹریننگ میں شروع کر دی دراصل ٹورنمنٹ سے پہلے چنہی کے ریتراج اور دیپک چہر سمیت تیرہ لوگ سنکرمت پائے گئے تھے ریتراج کو چھوڑ کر سبھی لوگ پہلے ہی ٹھیک ہو چکے ہیں دیپک کو اس سیزن کا پہلا میچ بھی کھیل چکے ہیں راہستان رویلز میں کپتان سمیت کے علاوہ اور تب سنجون سیمسن اہم بلیباز ہیں اور راونڈرز میں ٹوم کرن اور شریہ اس کو پال رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ باولنگ دیپارٹمنٹ میں انگلینڈ کے ورلڈ کپ جیتانے والے جوفر آرچر کے علاوہ جے دیونات کٹ اور ورون ایرن بھی بڑے پلئیر ہوں گے دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک بائیس مقابلے ہوئے ہیں اس میں چرائنے چوہدہ جبکہ راہستان نے آٹھ مقابلے جیتے ہیں یو ای میں دونوں ٹیم کے بیچ ایک ہی میچ تیس اپریل دوزار چودہ کو کھیلا گیا تھا دوبائی میں کھیلے گئے اس میچ میں سی ایس کے ساتھ رن سے جیت چکی تھی اے این پی نیوز روم کی ریپوں